اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں محمد صاحب اگر آپ سے بھی میں پوچھ سکوں کہ انہوں نے جو کہا انہوں نے کہا کہ اس میں قادیانی اور اسرائیل کی ملی بھگت ہے اب یہ بالکل بے بنیاد منگھڑت بات ہے اس میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو ایک عربی پروگرام میں گفتگو ہوئی اسرائیل کے بعض اہلکاروں سے تو وہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ وہ کیا تھی اور اس سے کیا بات سامنے پچھلے دنوں مصر میں جماعت کے خلاف بڑا ہنگامہ ہوا اور بعض احمدیوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور ابھی بھی وہاں پہ ہمارے خلاف ایک اخباری مہم چاہ رہی ہے بلکہ ٹی وی پہ پہ بھی تو اس کے رد میں ہمارے دوست محمد شریف عودہ صاحب نے کوابیر سے کوابیر حیفہ شہر جو اسرائیلی علاقے میں ہے وہاں پہ اس کے نواہ میں ایک بستی تھی جو حیفہ شہر کا حصہ ہی بن چکی ہے وہاں ہماری جماعت کا سن اٹھائیس سے مرکز ہے تو وہاں سے انہوں نے ایک لائپ پروگرام کیا عربی میں اور اس میں مختلف لوگوں صحافیوں اور عربوں سے بات کی کہ ہمارے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج میں یا اسرائیلی پولیس میں یا اور ایسے اداروں میں احمدی ہیں بلکہ چھ سو احمدی ہیں اسرائیلی فوج میں تو اس بارے میں آپ بتائیں آپ ہم جانتے ہیں تو تین بڑی سرکردہ عرب شخصیات نے اس میں حصہ لیا لائپ اور اس تحمد اور الزام کا بڑی سختی سے رد کیا اور کہتے ہیں ہم خود کبابیر کے رہنے والے ہیں ابھی تک تو ہم نے نہ سنا نہ دیکھا کہ کوئی احمدی کبابیر کا یا کبابیر سے باہر کا اسرائیلی فوج یا پولیس میں بھرتی ہوا ہو جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اور عرب اور مسلمان جیسے دروز اور سرش کے علاقے کے بعد مسلمان وہ اسرائیلی فوج میں بھی ہیں پولیس میں بھی ہیں بلکہ میں خود گواہ ہوں کہ میں جب مسجد اقصد دیکھنے گیا تو وہاں پہ اسرائیلی فوج نے اس وقت جو سپاہی متعین کی ہوئے تھے وہ دروز تھے اور دروز مسلمانوں کا ایک باطنی فرقہ ہے مشہورہ جانتے ہیں سارے عرب تو یہ بات اس میں تین سرکردہ شخصیات نے کی جن میں سے ایک اسرائیلی پارلیمنٹ کا عرب ممبر تھا اور اکہ کے علاقے کے تھا اور سابقہ سابقہ ممبر تھا اور دو خود کوابیر سے عرب تھے اور دور جانے کی کیا بات ہے یہ حسن عودہ جو کوابیر سے ہی تھا اور جو ایٹی نائن میں مرتد ہوا تھا اور منظور چنیوٹی کے ساتھ اس نے یہاں لندن میں بڑی اس کے کندے پہ بیٹھ کانفرنس کی تھی اس سے بھی یہ سوال ہوا تھا اس سے اور اس وقت کی جنگ میں یہ اس کا انٹر شائع شدہ ہے اس سے آخری سوال یہی پوچھا گیا تھا کہ سنے وہاں پہ چھے سو قادیانی ہیں اسرائیلی فوج میں تو تم بتاو اس نے اس موقع پہ بھی یہ کہا کہ نہیں کوئی بھی نہیں تو یہ چیزیں الزام ہیں الزام تو انسان جتنے مرضی بار دورالے لیکن وہ سچ نہیں ہو سکتے اور پھر یہ کہ جو فلسطین کے معاملے میں حضرت جوزیر فللہ خان صلی اللہ عنہ نے جس طرح امت مسلمہ کا نمائندہ بن کے وہ بات کی ہے جو کہ اس وقت سب سے زیادہ فلسطین اور امت کے مفادمے تھی وہ بھی تاریخ سے ظاہر ہے یہ جتنا مرضی مسخ کرنے کی کوشش کر لیں اسے میں ٹائے نہیں جا سکتا عرب اخبار میں اس وقت بھی لکھا گیا تھا اور ابھی تک ان اخباروں کے تراشیہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب چوزیر صاحب مسرح فلسطین پہ امہ متحدہ میں تقریر کرنے کے بعد اپنے ڈائس پہ واپس آئے تو عرب نمائندے بھاگ کے آپ کے پاس گئے اور آپ کا ہاتھ چوم اور کہا کہ اس طرح کا دفاع کسی اور نہیں کی حالانکہ ہم عرب ہیں پر تم غیر عربی ہو کے مسلمہ فلسطین کے قضیعے کہ اتنا دفاع کر گئے بلکہ بعض نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا زفراللہ خان ہیرو ہے یہ لکھے وہ موجود ہیں آج یہ تاریخ کو مسئل کر لیں اور پھر حضرت مستمود رضی اللہ عنہ کا نصیر کنسا جو ڈائریکٹیف تھا فلسطین کے لوگوں وہ بھی جب یہ استعماری طاقتیں فلسطین کو تقسیم کر کے اسرائیل بنانا چاہتے تھے اس وقت حضرت خلیفہ ثانی نے دو کتاب چیتے تیار کیے ایک کا نام الکفر و ملتن واحدہ تھا اور سارے عالم اسلام اور عالم عرب میں پھیلائے اور فرمایا کہ یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے خطرہ بیت المقدس کو نہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ان مقدس مقامات کے قریب آکے بیٹھ کے اسلام کو نقصان پہچانا چاہتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان حکومتوں کو فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے بلکل کیا اسرائیل کے ایجینٹ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ مومنٹس ہے جب یہ اتراز ان کا میری نظر سے گجرا تو ویسے تو خیر بیچار ہے ان کی کوئی بات کی وقت ہے نہیں ان کو خود بھی پتا ہے پاکستان میں بھی ان کا اخبار ان کی ریپورٹنگ جس طرح مجھے بریمان صاحب بتا رہا تھا کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا میں نے کہا آخر کس بات پہ انہوں نے بیس کی ہوگی ہے کوئی انہوں نے کیا بنایا ہے تو اس میں میں نے دیکھا کہ ان کے جو گزشتہ کچھ کولنز میں کبھی انہوں نے کسی موبائل فون کی کمپنی کو اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیا ہے کبھی انہوں نے اپنی گلی میں آنے والے سبزی فروش کو اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیا ہے کبھی انہوں نے کسی موچی کو قرار دیا ہے کبھی کسی مذہبی جماعت کو قرار دے دیا ہے تو یہ پتا نہیں بچار ہے مطلب ان کی انٹینشن کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں تو جی نسیر گوزا یہ جو آپ نے ایک بات اس میں کی نا کہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں یا حیسائیوں کے ایجنٹ ہیں اعتراض کرتے رہتے ہیں ہمارے ایک نو احمدی عرب دوست نے اس کا بڑا خوبصورت سا جواب دیا وہ ایک مولیس کے پاس گئے تو وہ مولیس صاحب انہوں نے کہا تم انگریزوں کے ایجنٹ ہو تم ہیسائیوں کے ایجنٹ ہو اب یہ بالکل نئے احمدی ہوئے ہوئے زیادہ تاریخی حقائق کا اور تفصیلات کا ان کے پاس تو علم نہیں تھا وہ مولیس صاحب کہنا کہا ہے مولیس صاحب آپ یہ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں تو مولیس اوپر کی طرف انگریزوں کے 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 انگریزوں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعظہ روحانی کے لحاظ سے زندہ رسول ہیں اور غیرت کی جاہ عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر مدفون ہو زمین میں شاہ جاہ ہمارا تو تمہارے عقائد جو ہیں وہ عیسائیوں کو تقویت دے رہے ہیں الزام مجھے دے رہے ہو کہ میں عیسائیوں کے جانٹوں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ